وحیر جی کا خالصہ وحیر جی کی فتح گرورو سادسنگ جیو اگمی ویچار لڑی وار جب جی صاحب دی جواب سرون کر رہے ہو اس دچ تن تی من دی میل دا میرے پادشاہ نے ذکر کیتا ہے پچھلی پاوریچ اس نو بھون دے جو سادھن نے جگت نے جھٹائے نے پھر اس سنبند دن گرورو نانک دیو جی مہاراج اپنے ویچار دیں دے سڑے کل تن ہے من ہے تن پربو نے ایسا بنایا ہے ایدچ بک ہے ایدچ پیاس ہے بک منکھ نو مجبور کر دیئے بھوجن دے تلاشتے پیاس منکھ نو مجبور کر دیئے پانے دی تلاشتے لیکن منکھ دے من دیچ پرماتما دی پیاس بھی ہے ایسا کوئی من نہیں جس دے اندر نہیں ہے منکھ نو ایسا جیون چاہی دے جے دیچ موت نہ ہوئے ایسے پرم جیون دا نائیں پرماتما ہے منکھ نو ایسا رس چاہی دے جو قدی بے رس نہ ہوئے اس پرم رس دا نائیں پرماتما ہے منکھ نو ایسی عزت چاہی دیئے ایسی شکتی چاہی دیئے جو قدی کمزوری چنام بدلے ایسی پرم شکتی دا نائیں پرماتما ہے ایسی پرم پربتا دا نائیں پربو ہے منکھ نو ایسا دھن چاہی دے جو دن رات وددہ جائے وددہ جائے قدی گھٹے نہ اسے ہی پرم دھن دا نائیں پرماتما ہے وددہ ہے گھٹدہ نہیں منکھ نو ایسا سوپن چاہی دے ایسی سندرتا چاہی دیئے جو ہر ایک دی اکھان لئے قابلے دید ہوئے اس پرم سوپن دا نائیں پرماتما ہے کوئی ایسا من نہیں جو پرماتما دی پیاس نہیں رکھ دا پرماتما دی بکھ نہیں رکھ دا کوئی ایسا تن نہیں جو پانی دی پیاس نہیں رکھ دا بھوجن دی بکھ نہیں رکھ دا ایک معصوم بچہ ہے نوہ جنمیاں بچہ ہے بکھ اسنو بھی لگ دیئے پیاس اسنو بھی لگ دیئے اور وہ روندہ ہے لیکن یہ بکھ کی ہے پیاس کیوں انہوں سمجھ نہیں ہے کہنے دینے ماں باپ نامن پہ منکھی بچہ نہیں پل سکتا نہیں پل سکتا بکھ تے لگ دیئے بکھ دی پورتی اور سویم نہیں کر سکتا تے بکھ کیئے اس دا بھی کچھ نہیں پتا تے بکھ مٹے گئے کہ میں اس دا بھی اسنو کوئی نہیں پتا اگر ماں نہ ہوگے انہوں دو دنہ پلائے انہوں پانی نہ پلائے منکھی بچہ تے نہیں جی سکتا بکھ لگ دیئے روندہ ہے کرلاندہ ہے لیکن میں پھر ارز کرا کہ بکھ کی میں مٹے گئے بچے انہوں کچھ بھی نہیں پتا اور یہ بکھ کیئے اس دا بھی نہیں پتا لیکن بکھ کر کے روندہ ہے کیونکہ بکھ دکھ ہے بکھ ہی دکھ ہے بکھ ہی دکھ ہے دکھ کر کے روندہ ہے اس دے اندر بھی بکھ تے پیاس ہے تے بکھ اسنو روندہ مجبور کر دیں دیئے ماندی سمجھ چاہ جند ہے بکھ لگ گئے اسنو نہیں پتا مانکہ دے پرانہ دے چھوی پیاس ہے ایسے دھن دی جو وددہ ہی جائے وددہ ہی جائے کدھی بھی نہ گھٹے مانکہ نو نہیں پتا اس پرم دھن دا گروہ نو پتا ہے گروہ دست ہے مانکہ نو نہیں پتا مانکہ نو ایسا رس چاہی دے کدھی بے رس نہ ہوگے کمیں ملے گا کی ہے مانکہ نو کچھ نہیں پتا چاہتے ہیں کرلاندہ تے ہیں تڑپ دہتے ہیں مانسک ترلتے ہیں مانکہ تڑپ رہے ہیں پر گروہ نو پتا ہے کہ پرم رس کمیں ملے گا مانکہ دے پرانہ دیچ پیاس ہے ایسی شکتی دی جو کدھی کمزوری دیچ نہ بدلے پر کمیں ہوگے گا کچھ نہیں پتا گروہ نو پتا ہے ایسا جیون چاہی دا جی دچ موت نہ ہوگے جس زندگی دا جنازہ نہ اٹھے اوہ زندگی کی ہے جس دی پرانہ دیچ پیاس ہے مانکہ نو کچھ نہیں پتا ہے پیاس کے میں مٹے گی گروہ نو پتا ہے اس سواستے میں ارز کرنا دھارمک تلتے مانکہ بچہ ہے گروہ نو پتا ہے جی میں ایک بچے نو اپنی بک پیاس مٹانڈ دا کوئی بھی بہت نہیں رو پہندہ بس صرف رو پہندہ صرف رو پہندہ مانو پتا چل جاندہ آپ دی گیا تھلی ارز کرنا جس دن اوہ پرانہ دی پیاس مانکہ نو تڑپا دے وے رولا دے وے کھیڑ بن جائے گی بن جائے گی یہ بھی میں ارز کر دیا اس تو پہلے نہیں بنیں گے پامے مان دے اندر بڑی ممت ہے بڑا پیار ہے پر انہوں بھی ادھو ہی پتا چل دا ہے جد بچہ رون دا ہے بکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے معصوم بچے نو تڑپ اٹھ دا ہے ہاتھ پیر مار دا ہے رون دا ہے مانو پتا چل جاندہ ہے بکھ لگ گئے انہوں پیاس لگ گئے وہ پانے پانے مانگ بھی نہیں سکتا کیونکہ عجیب بول نہیں سکتا بکھ لگی ایسا کہہ بھی نہیں سکتا اور اندر جو دکھ پیدا ہو گیا ہے بکھ کر کے اس دا اسنو پتا بھی کوئی نہیں دکھ دے کارن دا بھی نہیں پتا پر رون دا ہے مانو اس دی پورتی کر دیں دی پرانہ دیچ پیاس ہے میں ایک دفعہ پھر دو رامہ ایسے جیون دی جی دیچ کتری موت نہ ہوئے ایسے جیون دا نائی پرماتمہ ہے ہر ایک دے اندر پیاس ہر منوک ایسا چند ہے پرانہ دیچ پیاس ہے منوک دے ایسے دھاندی جو دن رات وددہ ہی جائے وددہ ہی جائے کدھی گھٹے نہ اس پرم دھاندہ نائی پرماتمہ منوک نو ایسی عزت چاہی دیے جو کدھی بیستی چنا بدلے اس پرم پربتہ دا نائی پرماتمہ ایسی شکتی چاہی دیے جو کدھی کمزوری چنا بدلے اس پرم شکتی دا نائی پرماتمہ پیاس تے ہیں بکھتے ہیں پر اے بکھ اے پیاس اس سیما تک نہیں پہنچی کہ ہر دا تڑپ اٹھے رو اٹھے کہ گرو دا ملا پوجائج دی پورتی ہو جائے وچھکار رکاوٹ کی ہے ان میں ارز کرا تانو میلہ ہے سماج نہیں قبول کر دا سماج دی چاہی دا انہوں کو بیٹھا بھی چنگانی لگ دا لوگ کہیں کہیں میں نے کہ دا مومت تھا بڑا میلہ ہے دے ہتھ میلے نے دے پیر میلے نے دے کپڑے میلے نے بہو ہم دیئے سریر میلے کپڑے میلے مومتھا میلے سماج نہیں قبول کر دا من میلے پرماتمہ نہیں قبول کر دا پرماتمہ کہیں دے جیمے میں تنو جگت ج پیجیا سی ویسے ہی واپسا ماسوم بچہ مانسک تلتے نرمل ہے نمہ جنمیاں بچہ نرمل ہے نہ واشن ہے نہ کرود ہے نہ لوب ہے نہ کام ہے نہ ہنکار ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل نرمل ہے شد ہے اس سوہستے دھارمک ویدوان کہیں دے سنت کیسے ہوں دے بچے جیسے بچہ کیسے ہوں دے سنت جیسا گروہ عرجن دیو جی مہاراج کہیں دے پائے و بالبد سکھ رہے پرماتمہ ملے ہے بالبدی کر کے بالبدی کر کے اور رابندر ناٹے گوھر کہیں دے سنت جس منکھ نو پھولنے چنگے لگ دے جس منکھ نو سنگیت نہیں چنگا لگ دا تو جس منکھ نو ماسوم بچے نہیں چنگے لگ دے وہ منکھ منکھ نہیں ہوئے گا کوئی پتھر ہی ہوئے گا وہ انجھ کہنتا ہے کچھ سکھنا چاہیے دے تھا بچہ اندروں باروں ایک ہے پہل ہے پاون ہے پویتر ہے لیکن ایک کمی ہے اس دے اندر اچیت ہے نا سمجھ ہے اوستہ اس کو برم گینی دی ہے سمجھ اس کو برم گینی دی نہیں ہے اوستہ برم گینی دی ہے اس وقت تے عیسیٰ نو کہنا پہ گیا میرے پربود دروازے تے بس بچیاں لئی کھل لے نے بچیاں لئی کھل لے تو مراج جنادہ بچیاں جیسا صبح ہو گئے بچیاں جیسے پاون ہو گئے بچیاں جیسے پویتر ہو گئے بچہ تن کر کے تے مل موترچی ہوں دے اور اسنو سمیل دا نہیں پتا پر من کر کے نرمل ہے پر جیسے وڈا ہوں دے بالک ہوں دے تن کر کے تے نرمل ہو جاندہ کپڑے تے ساف سترے ہو جاندہ من بڑا میلہ ہو جاندہ بہت میلہ ہو جاندہ تن میلہ ہے کپڑے میلے نے سماج نو نہیں چنگا لگ دا من میلہ ہے پرماتمہ نو نہیں چنگا لگ دا اور پرماتمہ کہندہ ہے جگت جس طرح پیجیا سی تمہیں واپسا بھگت کبیر جی دی گدی تے بعد دچ بیٹھے سن پرچار کردے ہوئے سنت دھنی رام شاید آپنو پتا ہوئے بھارت دے جڑے ستنامی نے جنہوں ستنامی کہندے نے وہ جلاہے نے کبیر پندھی نے شاید آپنو پتا ہوئے انہ دچوں دو سال پہلے کوئی ست سو ستنامیاں نے علاوہ دچ امرت پان کر لیا سنگھ سج گیا اس ستنامی کہندے نے کبیر ستنام ستنام دا جب کر دے سن تو کبیر دے جتے جتے بھی مٹھ بنے انے زیادہ نے مد بھارت دچ گوندیاں رائے پر بلاس پر رائے گڑ اس علاقے دچ کٹنی اتیادک اگر کبیر دے مٹھ بہت سارے نے اس پاسے ستنامی زیادہ رہے دے رہے اور اس علاقے دچ ویاپک پدر تے بیجک گرنط دا پرچار کیتا جو کبیر پندھیاں دا کبیر جی دا گرنط ہے بیجک دھنی رام نے کیتا دھنی رام نے کبیر دے ناں تے بہت ساری بانیوی اچارن کی تے وہ بھی بیجک دے درج ہے دھنی رام انبھاوی پرچ سی رسک پرچ سی جو کبیر نو سمجھ سکے تے کبیر دی گل جگدے سامنے رکھ سکے لازمی ہے کبیر جیسا ہوئے گا کہیں دھنی کبیر نو سمجھے گا ہوئی اندر مسجد گردوارے اس واسطے نے منوک ہری جیسا بنے جس دن ہری جیسا بن گے ہری قبول کر لے گا پرمان کر لے گا ہری نرویر ہے منوک نرویر ہو جائے ہری نربیر ہے منوک نربیر ہو جائے ہری سمدرشت ہے منوک سمدرشت ہو جائے ہری پریمدہ ساگر ہے منخ پریمدہ ساگر ہو جائے بس ہری جیسا ہوندے آئیں منخ نوہری مل جاندے ہیں اس وستے ہے کبیرتے کننے ہری دی تلاش نہ کرو ہری جیسا بڑندی کوشش کرو پھر ہری مل جائے گا پھر ہری دی پرابتی ہو جائے گا دھنی رامدہ ایک بڑا قیمتی بہت ہے تو کہندہ ہے یہ پری پورن پرماتمہ ہے یہ جو تو جیون دی چدر میں نو دیتی یہ جو جیون دی کمبلی تو میں نو دیتی میں یتنا نال بڑے ٹانگ نال اوڑی ہے یہ نو کدھر ملہ نہیں ہوندتا داغی نہیں ہوندتا تھی پھاڑی بھی نہیں ہے پرانے بھی نہیں ہوندتی بڑا قیمتی بہت ہے بڑے یتن سے اوڑھی کمریا جیون کی تیون دھر دین چدریا اے پرابو جیون تو میں نو چدر دیتی سی میں تیرے قدم آج ویسی رکھ دیتی انتم سمیں جو دھنی رام نے چلانا کیتا ہے تھی انتم بول اس دے ہی نہیں اے پرابو جیون تو میں نو جگت دیچ پہجیا سی جیون چدر تو زندگی دی میں نو دیتی سی میں تیمیں ہی رکھ دیتی میں لی نہیں ہوندتی پھاڑی بھی نہیں ہے داگی نہیں ہوندتی تو نرویر بیجیا سی نرویر آ رہے ہیں تو سمدرشت بیجیا سی بچے نو دشمن چکلوے چور چکلوے اسنو کچھ بھی نہیں پتا ہے چور ہے دشمن ہے یہ ساڑی برادری دا نہیں ہے پڑوسی نہیں اُتھے ویت کریا تو پرے بچہ ماسوم دھنی رام کہندہ ہے پربو جی میں تو بیجیا سی میں تیمیں واپس آ گیا کبول کر لے پروان کر لے بڑے یتن سے اوڑی کمریا جیوں کی تیوں تہر دین چہ دریا تو ہون میں ارس کران پن میلہ ہو جاندہ ہے خلا دچ علودگی ہے میلہ ہے منوکھ دی منگتے نہیں ہے میلہ ہونا پر ہو جاندہ ہے من بھی میلہ ہوندہ ہے من دی میل دھورندے جو سادن بھارت دے پراجین رشی منیا نے جھٹائے بس گرمت گرنانک اس نل سیمت نہیں ہوئے اتھوں گرمت نے آری ہو گئی انہوں دا کہنا سی اے من دی میل من دی میل پاپ ہے پاپ من دی میل ہے اور اے پاپ دھول جانگے ماغی تے پری آگراج شنان کرو کمب تے ہر دوار شنان کرو چندرگرنے سورج گرین تے کرو شیتری شنان کرو اٹھار تیرتنے کرو یہ پاپ دھول جانگے گرنانک نہیں من دے کبیر بھی نہیں من دے کبیر نے تے ساف کہہ دیتا ہے نامن کو تیرت گھنے من باور آرے پوجن کو باو دے پوجن واسطے کو ایک دیو تے تین تیس کروڑ دےو تے پیار ہوئے ناں دے چکرانچ ایک دی پوجا دو جے دی پوجا تیجے دی پوجا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کنے چیری کی سیوہ کرے ٹھاکر نہیں دی سے چیلیاں دی سیوہ کردہ ہے مالک ٹھاکر دیسدہ ہی نہیں ہے دیوی دیوتیاں دی چکرچ پہ ہے پرماتما دیسدہ نہیں ہے چیری کی سیوہ کرے ٹھاکر نہیں دی سے پوکھر نیر بھی رو لیے ماخن نہیں دی سے رڑک دینے پانے تی جد منتھن کردیاں کردیاں ٹھاک جاندین تی مکھن نکل دا نہیں تی کندل مکھن ہے نہیں کون دسے پانی رڑکے دہی دا منتھن نہیں کیتا کہو کبھیر چھوٹن نہیں من بورارے چھوٹن ہر کی سیوہ ہری دی چنتن نالی ہی ہردہ شد ہوئے گا اور جن مرن دی بندھن کٹے جانگے بندھن ٹوٹن گے مجھے نہیں ٹوٹن گے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہیں دینے تیرت تپ دیا تت دان جے کو پاوے تل کا مان ایک تل جنہ ہی منکھنو مان مل سگدہ ہے اینا تیرتھان دے شنان دا لوکی کہنگے بندھا دھارمک ہے بس اتنہیں اتھے جاکے شنان کیتا تھوڑا دان پن کیتا اس دی تھوڑی جہاں انہی مہمہ ہوئے گی جیڑے اس نو جان دیں انہیں کہے جنگے بندھا دھار وقت ہے من دی میل نہیں اترے گی ہن میں ایک بنیادی نکتہ تھوڑے سامنے رکھن لگا بڑے غورنا لسنو سننا دے پکڑنا تانہ دی بھاج دوڑوں دی ہے اس پیس دے چھ اس سوستے ہے کھلی جگہ ہوئے کھلہ واتا ورن ہوئے کوئی شریر نو سکون مل دا ہے کوئی کھلہ گھر ہوئے کھلہ ویڑا ہوئے کھلہ ویڑا ہوئے کھلہ اسطان ہوئے کھلی کھلہ واتا ورن ہوئے شریر بھجدہ دوڑ دے اسطان دیچ من بھجدہ دوڑ دے سمیں دیچ سمیں دیچ من تے میل کیے سمیں دی کال دی میڑے دیان نل سننا جگہ نہیں ہے بار اسطان نہیں ہے شریر کمیں بجے دوڑے گا سمیں نہیں ہے من کس طرح بجے گا کمیں دوڑے گا تو کیوں میلہ ہوئے گا ایک دفعہ میں پھر دوڑا ہاں تھا کہ گل پکڑے چاہے شریر دوڑ دا ہے پجدہ ہے اسطان دیچ جگہ دیچ سپیس چاہیے دا ہے یہ تکتے بجے دوڑے گا کھڑے پاسے جائے گا اس وقتے منکدی کوشش ہوں دیئے کھلہ گھر ہوئے وڈہ ویڑا ہوئے کامکار میرا وڈہ بہت پھیلے آیا ہوئے کھلی جگہ چند ہے شریر پجدہ ہے گوڑ دا ہے اسطان دیچ جگہ چاہیے دیئے من پجدہ ہے گوڑ دا ہے سمیں دیچ وقت دیچ کار دیچ باہر جگہ ہی نہیں ہے صرف چار فردی جگہ ہوئے ہیں تو شریر پھر بیٹھے ہی گا شاید سو بھی نہیں سکتا کس طرح بجے دوڑے گا کل چار فردی جگہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائے بس اے نہیں ہے کیوں میں بجے گا دوڑے گا جگہ نہیں ہے شریر بھاج دوڑ نہیں سکتا سمیں کوئی نہیں ہے من نہیں بھاج سکتا نہیں دوڑ سکتا اسنوں ان جو کہیں دے ہیں شریر بھاج دوڑ سکے ہے جگہ کھلی کرو من ٹک سکے جس وقت ایسی سادنہ کرو سماں مٹ جائے سماں کھو جائے وقت کھو جائے من دوڑ دائے سمیں دیچ گزرے ہوئے کل دیچ آنوالے کل دیچ من دے دوڑ دائے تو میں ارس کران شریر بھاج دوڑ سکے انہوں اسثان چاہی دائے جد کدی اسثان نہ آوی منو کار دیچ بیٹھا ہے پلین دیچ بیٹھا ہے بس دیچ بیٹھا ہے ریل دیچ بیٹھا ہے کتنا دوڑے گا بجے گا جگہ ہی چھوٹی گا کس طرح دوڑے گا کمیں پجے گا شریر نو بھجن دوڑن واسطے اسثان چاہی دائے من نو بھجن دوڑن واسطے سماں چاہی دائے وقت چاہی دائے جو پاتھ کردیاں بھی وقت دیکھ رہے ہیں وقت تو نکل نہیں سکے گا جو کرتن سن دیاں بھی وقت دیکھ رہے ہیں وقت تو نکل نہیں سکے گا کم سے کم امرتویلے جتوں بیٹھیں پاتھ کر ناویکھ گڑی ناویکھ سما سمیچی فسیاں رہ جائیں گا پاتھ اچھ نہیں جو سکے گا بہت سارے سرجن مطران دا اے انبھاؤ ضرور ہو گئے گا کدھی کسی دی کوئی قوتہ سنی ہیں کوئی سنگیت دی دھن سنی ہیں تے بندہ کہ دین دا ہے اورنے تے سمینو بن کے رکھ دیتا سماں تے ختم ہو گئے سے چار گھنٹے انج لنگے جی میں چار منٹ انہیں تے سمینو بن کے رکھ دیتا سمینو سنسکریت دیچ کہنے نا کال کال کہنے رامن نے کال نو سمینو پلنگ دے پاوے نال بن کے رکھیا سی اتنے انند دیچ جیمدہ سی او دی دنیا سمانی سی سمین دیچ من بھجدہ ہے تے من دیاں دو حال بندیاں اے بھوش دے سمین دیچ دوڑدہ ہے چنتہ کر کے تے بھوٹ کال دیچ دوڑدہ ہے چنتن کر کے یادہ یادہ لے جاندی انہیں بھوٹ کال دیچ گزرے گھر سمیچ اور چنتہ لے جاندی بھوش دیچ اس وحس دے دارمک ودوان کہنے دینے منوک پروار دیچ بیٹھا ہے بزار دیچ بیٹھا ہے مندر مسجد گردوارے بیٹھا ہے ادا من یا تے بھوٹ کال دیچ دوڑ رہے ہے یا بھوش دیچ تو جو سمین دیچ دوڑ رہے ہے کال دیچ دوڑ رہے ہے اجے اسنوں اکال دا نہیں پتا کال تے جال ہے پتشاہ دی بھانی پتا کی کہنے دیئے کال جال جم جو نسا کے سچکاہ پندھا تھا تھے ہو سچ دے مارک تے ایسے چلے ہیں کال دا جالی نہیں رہے ہیں نہیں رہے ہیں میں جنا کو گروانی گرائمر پڑھداؤں دا سی بابا بلون سنگھ نیر ملے رو تک وہ کافی جان دے اسنوں دے سن رو تک دا جو استان ہے بابا صاحب دے اللہ پچھوں پاکستان مروت اللہ علاقہ اس استان دے مہا پرش سنت پر مجید سنگھ جی آئے نے ایتھا کوئی یو این او دچ جو سماگم چلے ہے سرب دھرم سمیلن چلے ہے او دچ بھارت تو بھی کچھ سنت بلائے گئے سن ایک گرمک پیارے ہوئی آئے نے الوروی سماگم کے پہنچ دینے چنگی سوج بوجھ رکھن والے یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے ویچار رکھی ہے سرب دھرم سمیلن بھارت دچ بہت ہوں دن جینی سماج کر دا ہے بودی سماج کر دا ہے سنات نہیں کر دینے سکھ نہیں کر دے جد کے گروہ گرن صاحب سرب دھرم سمیلن ہے بابا فرید بیٹھے نہیں راماند بیٹھے نہیں پرماند بیٹھے نہیں یہ سرب دھرم سمیلن ہے سارے دھرمان دے بیٹھے نہیں کہیں دینے سکھ کچھ بھی ہوئے سکھ کٹر نہیں ہو سگدہ تنگ دل نہیں ہو سگدہ اگر تنگ دل ہے یہ اور کچھ تے ہو سگدہ سکھ نہیں ہے کم سے کم یہ سکھ نہیں ہے خیر چلو بچکار گلہ دے کال جال جم جو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو ایسے سچ دے مارکتے چلیاں کال دا جال ہی نہیں سما کو گیا وقت کو گیا نہیں رہا سما گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے نے آکال ہیں آجال ہیں ہے پرماتما تیرے وچے سما نہیں ہے کال نہیں ہے آکال ہیں کال سمیں نو کہنے نو کال موت نو نو کہنے نو پر چونکہ سما سب کچھ نو کھا جاندہ ہے سب نو کھا جاندہ ہے اس وقت سے سمیدہ نو موت پائے گیا کال پائے برمہ بپدھرہ کال پائے شوجوہ بپدھرہ کال پائے کر بسن پرگاسہ سکل کال کا کیا تماشہ سب سمیدہ تماشہ سب سمیدہ کھیڑے پر پرم رس پرم انند پرم شکتی پرماتما سمیدہ کھیڑے نہیں ہے جس دن من سمیدہ چو نکلے گا تے پتا چلے گا انجھا نہیں پتا چلتا کچھ نہیں پتا چلے گا اے وی میلز کر دیا اور جد کدی اس مارکتے چلو گے کہ ان سما ختم ہو گئے ایسی سادنہ کرو گے تو اس دن پتا چلے گا اس تو اوکھا ہو اور کوئی کام نہیں نہیں ہے من نو عادت پہ گئی یہ سمیدہ چلین دی تو اے دوڑ دے بھوشت چنتہ اسنو بھوشت دی طرف دوران دی یہ پتا نہیں کل کیسا ہوگے گا اور دی دنیا سما کھو جاند ہے مہینہ جب جی ساپ پوری کران گے تو چلے جانا گیا تو مہینہ ہو گیا ایک کنکار میں ہی ہمت کر کے کہی گلہ میں کہا بابا جی مہینہ تے ہو گیا تو تسی تے ایک کنکار تو اگے ہی نہیں گئے تاتھا تے ساری رہ گئے کہنے لے کہ مہینہ ہو گیا میں کہا ہاں کہنے میں انہوں تینجھ لگ دا ہے دو چار دن ہی ہوئے انند میں ہی آتماں سی راست دے دو بے رہن دے سن کہنے دے نے سما کال راہن نے منجے دے پاوے نل بن کے رکھیا سی یہ دا مطلب ہے انندچ جیم دا سی وہ چاریں ویدان دا پاٹ زبانی کر دا سی تے اتنی بانی جی جسنو زبانی کنٹ سی تے دا مطلب ہے مندی کا گرتہ سی تُسی آنکھوں کے بھارت نے دوست کیوں آنکھ ہے پاہرتی اسنو شیطان کیوں کہنے دے نے ٹھیک ہے سال دے سال اسنو جلان دے ضرور نے پر جس دن جلان دے نہ اس دن پوجہ بھی کر دیں سارا دن مطلب ہے ایک دن پرشاد بھی چڑھن دے پر ہونو پوچھئے جب شیطان ہے تے مطلب ہے کیوں ٹیک دے پہو پھر پرشاد کو کیوں رکھ دے پہو دور کیوں جاؤ جڑا رام سروپ بنایا ہوندہ رام دا سروپ او بان مار دا ہے پر او بان مارن تو پہلے بھی پرکرمہ کر دا ہے رامان دی سجدہ ہو بھی کر دا ہے کہنے دے برامن ہے سینہ ہے شیو جی دا بھگت ہے چار ویدان دا پاٹھی ہے اندر اچیتن مندج تے خیال ہے پھگت سے پرم گتھم گتھا ہو گئے اگر اس ویچار نو دیکھی تی کسور پہلے لکشمن دا رامن دا ہے اپ دی گیتھلی عرص کرا اس زمانے چا منکھا نو نام دیتے جاندے سن شریر ویک کے من دا سباو ویک کے سروپ نکھا رامن دی پین سی اجھے نین نکس چنگے ہونگے ایس واسے اجھے نا رکھیا گیا سروپ نکھا جی دی ناس کا نکھ بہت سونہ سروپ نکھا نکھ بڑی سونہ اور کسی دی نیتر بڑے سونہیں نے مرگن ہیں یہ تی ہرن جیسی اکھا ہیں سروپ نکھا یہ نکھ بہت سندر ہے اور اس زمانے چا کھل سی بچیاں نو اپنا وار چون لین سویمبر سویمبر کھل سی یہ تی بادش بندش ہوئی یہ کھل سی اور بندش سواستے کرنے پہ جذبے دیتا ہے بچیاں اکثر غلق چنا کر لیں دیا سن زندگی کٹنی اوکھی ہو جاندی سی نوبت طلاق تک پہنچ دی سی یہ پریم بیوہا سیکڑے سال تک بھارت دے چلے آپ پر فیل ہو گیا باقی دیشیں چاہیے بھی فیل ہو رہے ہیں یہ بھی میرس کر دیا میں نو کیلی فورنیش ڈاکٹر منجید سنگھ نے دسیا صرف ایک سٹیٹ ایجڈی امریکہ دی کیلی فورنیش اتھے تریاسی فیصدی شادیاں طلاق ہو جاندی ہیں ڈائیورس ہو جاندی ہیں میں تھی سنکے حیران ہو گیا انہاں کھول یہ دہ مطلب صرف ستارہ ہی نب دینے ساہو دے چھو باقی ٹوٹ جاندی ہیں نہیں نب دینے کہیں ٹوٹ جاندی ہیں بچے رول دینے انہاں نے دو چار ماملے میرے سامنے رکھے سنگھ خیر مختصر جو ہے میرے اسکران سروپ نکھا نے سویمہ وارچون لیا آپ وارچون لیا لکشمن نو لکشمن بار بار نان کردارے میں مختصر اسکران لمکانہ نا تو وہ بار بار زد کردی رہی نکھ بڑی خوبصورت سی لکشمن نے وہی کٹ دیتی جس نکھ تے تینوں بڑا مان ہے سروپ نکھا یہی کٹ دیتی جہاں میں تینوں کروپ بنا دیتا تینوں اپنے سوپن تے اتنا مان ہے جس جگہ تے نکھ کٹی نا اتھے آج شہر ہے تی شہر دا نامی نکھ ہے ناسک ناسک کے اندھے ناسکا نکھ نو مہاراشتر دا شہر ناسک ناسکا نکھ سروپ نکھا دا مندر بھی اتھے یہ گداوری دے گھنڈے دے شہر دا نائی نکھ سانسکرپ بچ ناسکا کہیں دے ناسک گداوری وقت دے ہی اتھے رامن دا کوئی قصور نہیں ہے کسے عام بندے دے پہن دی بھی کدھرے نرادری ہو جائے تو دے اندر بدلے دی پاونہ پیدا ہو جائے اوہ تک راجہ سی شکتی شالی منکھ سی اس دے پہن دی تو ہی نوئی سی اس دے اندر بدلے دی پاونہ پیدا ہوئی پر منکھ دا دل دماغ ایسا ہے جو ہار جائے شیطان بن جائے جو جت جائے بھگوان بن جائے بس ان نہیں کرنا کلم دے دھنی دماغ دے دھنی زبان دے دھنی سب جیتو دے پچھے چل دیں ہارے دے پچھے کون جائے کمزور دے نال کون چل دا کمزور دا پک کون لین دا ہار گیا سی ہارے کو ہری نام کہنا ہارے واسے تو بس ہری رہ جائے سب کلم دے دھنی دماغ دے دھنی ویچار دے دھنی زبان دے دھنی جیتو دے پچھے چل جائے دیں جیتو اگر اس تری ہے تو مہا کالکہ بن جائے درگا بن جائے پرش ہے تو بھگوان بن جائے اگر ہار گیا ہے اس تری ہے تو ڈائن بن جائے دی ہے اور پرش ہے تو شیطان بن جائے دا اس تر ہیں منکھ دے فیصلے اس ترہ دے نال جو ہے ہون دے نے یہ آم کتھا ہے کہ اس نے کال نوں منجے دے پاوے نال بنیا سی کال سما بھاو سمیں دیچ نہیں جی ہوندہ سی زیادہ اند دیچ ہوندہ سی اند دیچ سما نہیں ہوندہ رس دیچ سما نہیں ہوندہ سمیں دے ایک بیاک ہے کہ جو دکھ ہے سما جو سما ہے دکھ ہے جتنا بڑھا دکھ ہے اتنے بڑھا سما ہے منکھ پیڑا دیچ بیٹھا ہے دکھ دیچ بیٹھا ہے کہیں دے آج دی رات تو اتنی لمبی ہوگی جیم ایک یگور گی نہیں لمبی دی دکھ تے سمای للمبا کر دیں دے دکھ سما ہے سما دکھ ہے دکھ دیچ ایک گھنٹہ یہ جو جاندہ ہے جو میں چار گھنٹے اٹھ گھنٹے نہیں لنگ دے دور کیوں جاؤ فرید جیسے نبی کہنا پہ گیا فریدہ راتی وڈیاں دکھ دکھ اٹھا نباس بڑی لمبی یہ رات اے خدا تیلے بھی چھوڑے من تڑپدہ پہ ہے بہت دکھیں ہاں رات لنگ دی نہیں بابا فریدہ دکھ سما سما دکھ چلو گروہ ارجن دیو جی دے بول میں تھاڑے سامنے رکھا دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج کے دن چار پہر چو جگے سما رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو تیرے وچھوڑے رچ ہردہ جو تڑپے ہے دکھ ہی ہویا ہے دن دے چار پہر چار یگاں ورگن نہیں لنگ دے نہیں لنگ دے دکھ سما سما دکھ دن دے چار پہر چار یگاں لکھاں سالہ ورگن ایک قویدی کلپنہ نہ سمجھ لینا امرت مہی بچن ہے چار پہر چو جگے سما نے دن دے چار پہر چار یگاں ورگنے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو رات آئیے کہ کتنے یگاں ورگیے تہن میں گنے ہی نہیں سکتا اور اے بھی میں ارز کرنا جس دن منوکھ دا من تڑپ دا ہے پربو لئی جگت دیچہ اس طرح دا کوئی دکھ نہیں جڑا او دکھ بھگت بھوگ دینے سنت بھوگ دینے ابیاسی بھوگ دینے اتنے دکھ تو باقی جگت نہیں لنگ دا اے سواستیونہ دی دنیا دے سما بھی لمبا ہو جاندہ ہے ایک گھڑی دنس موکو بہت دے آڑ ہے ایک گھڑی کئی دنہ ورگی ہے ایک دن کئی سالہ ورگا ہے ایک سال کئی یگا ورگا ہے نہیں لنگ دا سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے بندہ کہ دن دل ہے آج دہ دن ہونے آیا ہونے لنگ گیا چلو تھوڑا ہی انبھا ہوئے گا کسے دن پاٹھ جس سرط جڑ گئی ہوئے گی گھنٹہ ہنج لنگ گئے ہوئے گا جمیں ایک منٹ کسے دن کیرتن دیچ من جڑ گئے ہوئے گا دو گھنٹہ ہنج لنگ گئے ہونگے جمیں دو منٹ جس دن من نہیں جڑے ہوئے گا بار بار کڑی دیکھ دے رہے ہو گئے تیز سوچ دے یا کمبخت قدوں چھوپ کرے بندی نہیں کرتا بولی جاندہ ہے گائی جاندہ ہے یہ تھی حقیقت ہے یہ تھی سچائی گئے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے رس دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے پرم رس سما دیچ سما بالکل مٹ جاندہ ہے اکال اکال سریر نو دوڑن واسطے پجن واسطے اسثان چاہی دے تھی اسثان دیچ جتنا کھلا وچھر دے بھجدہ دوڑ دے تن مہلا ہو جاندہ ہے من نو بھجن دوڑن واسطے سما چاہی دے تھی جتنا لمبا بھوش تھی جتنا لمبا بھوت کار یہ تھی منوک جتنا لمبا کرے کر سکتے کھول دے اسثان جتنا لمبا کرنا چاہے کر اپنی مرضی نال جتنا لمبا چوڑا کرنا چاہے ہر ترہ دی کھول نہیں ہے سمینوں تے منوک لمبا کر سکتے ہزارہ سال دی سوچ سکتے سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں ہے سیکڑی سالہ دی پلیننگ کر سکتے اور لوکان دیاں کامناوان اچھاوان تے دیکھو دیکھتے سات پیڑیاں جو ہے سما جان ایسیاں کامناوان ایسیاں منورت من دوڑ دا ہے بھوش دیچ چنتہ کر کے من دوڑ دا ہے بھوت کال دیچ یادہ کر کے بس اس سمین دیچ دوڑ دا ہے من اور منو میلا ہو جان دے بھوت کال دیاں یادہ منو میلا کر دین دی انہیں بھوش دی چنتہ کامنا منو میلا کر دین دی بس یہ میل ہے سما من دی میل ہے پرماتمہ دی دنیا سما نہیں ہے سمین تو رہت ہے اکال کسے دن بانی جپدیاں جپدیاں نام جپدیاں جپدیاں کدھر ایک چھن لائی وی من کدھر اکال ہویا سمین تو نکلیا اس دن پتا چلے گا اکال دا تی پویتر تا دا وی اس دن پتا چلے گا پن دا وی پن کی ہے وہی پن ہے باقی پن پن نہیں نے باقی پن بھی میلے کر دین من کنو دان ہنگاری بنا دیتے ہنگار میلے میں چنگا پاتھیں ہوں میں چنگا کرتین ہوں میں چنگا گینی ہوں تو کتھا نے میلا کر دیتا کرتن نے میلا کر دیتا پاتھ نے میلا کر دیتا یہ میل واسطے کی نہیں سیا انہوں سیوہ کر دی جا چنے یہ آ دی میں سیوہ کر نی ہیں میں انہوں جا چاہوں دی اندر اس طرح تا غبار تے ہنگار ہوئے اور اسے غبار ہنگار کر کے سب گردواریں جے لڑائی تے جگڑے ہیں ملے منک کر رہے ہیں کوئی ورلہی گردوارہ ہوئے گا جتے نہ ہوئے گستاخی ماف یہ کی ہے سیوہ نے میلا کر دیتا گیان نے میلا کر دیتا پاٹھ نے میلا کر دیتا دان نے میلا کر دیتا پن اسنو پن نہ کہو گے ایک کوئی پن ہے اگر کسی دن منوک کر اٹھے اور اس پن دیچ چلا جائے پھر اس تو جو کچھ بھی ہندہ ہے ٹھیک ہندہ ہے اس تو ہوئے کچھ نہ ہی برا پھر برا اس تو ہندہ گئے اگر اس پویترتہ دی جھلک اے دیکھ لے ہوئے اس طرح دا پامن سلسلہ اے دیکھ لے ہوئے میں پھر دو راما تان نو بھجن دوڑن واسطے جگہ چاہی دیے جتنی لمبی چوڑی جگہ ہوئے گی تے اس دیچ تان بھجے گا دوڑے گا میلا ہوئے گا من نو بھجن دوڑن واسطے سما چاہی دے تے جتنا سمیں دیچ بھجے گا جتنی بھوشتی چندہ جتنی بھوشت کال دییاں زیادہ من مہلا ہوئے گا میں پھر ارز کرا اسے سمبند دیچ میں دو ربائیاں لکھی ہیں ایک پنجابی دیچ ایک اردو دیچ تو انہوں سرون کروا کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں حال ورطمان انہوں میں پنجابی روپ اس طرح دیتا ماضی دیاں یاداں بس ساگردیاں چھلنا بھوشتی چندہ بس گلنا ہی گلنا جیون میں سکھیا عج دے کولو عج نو ملا تے عجے ہی ملا تو ہن میں ارز کرنا عج کی ہے اس سارا دن عج ہے کتہ ہی نہیں اس ساری رات عج ہے کتہ ہی نہیں آج ملاوہ شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں پر ماتمہ عج دیچ مل دے عج ورطمان ہے تو ورطمان دے ارث کین ہے جنو میں ورط سگدہ جنو میں ورط سگدہ جنو میں ورط سگدہ وہی ورطمان ہے جنو میں ورط نہیں سگدہ وہ ورطمان نہیں ہے تو ہنو ورطمان کنہ کا ہے کیونکہ ورطمان نہیں ورط سگدہ تو کہنے بھگوان جھلک دے ورطمان دے بھوشدیچ نہیں بھوشدیچ بھگوان ادھا مطلب ہے آج نہیں ہے آج نہیں ہے اوتے ہے اور ہر وقت ہے اور ویابک ہے بھوشدی گل نہیں ہے بھوت کالدی گل نہیں ہے بھرگوان جھلک دے ورطمان دیچ تی ورطمان دیچ من آمدہ نہیں ہے نہیں آمدہ تی تسیہ آکھو گے ورطمان کنہ کا ہے صرف ایک دم میں ہی ورطمان ہے اور کچھ نہیں ہے ایک کوئی دم ورطمان ہے جو دم لنگ گیا وہ تے بھوت کالا ان میں ورط سگدہ وہ تے گیا خرچ ہو گیا تی جیڑا دم اجے آیا نہیں ہوتے بھوش ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے آمدہ ہے کہ نہیں ہوتے ہاتھ جھ کوئی نہیں جنہوں میں ورط سگدہ وہ ہی ورطمان ہے تی جنہوں میں ورط سگدہ ایک کوئی دم ہے یہ سواستے گرنہ نے کہیں دینے ہم آدمیاں ایک دم ہیں مولت موت نہ جان اسی ایک دم اسے دائی دعویٰ کر سگدیں ایک دم جیڑا دم چلا گیا ہوتے ہاتھ جھ کوئی نہیں کہ جیڑا دم آیا نہیں اس دعویٰ نہ کوئی نہیں ہوتے نہیں ورط سگدیں جیڑا دم مول دے چاہے بس اسے نے ورط سگدیں تو ایک پرشن کھڑا ہوئے گا تو ایک دم دج کی کر سگدیں کی ہو سگدہ ایک دم دج لمبی ياترہ نہیں ہو سکدی ایک دم دج کوئی وڑا مکان نہیں بن سکدہ ایک دم دج کوئی لمبے چوڑے کاروبار نہیں ہو سکدہ ایک دم دج کوئی لمبی چوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتا ہے ایک دم دچ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کیتا جا سکتا پر میں ارز کرا ہوں پرماتمہ جد ملدہ ہے ایک دم دچ ملدہ ہے ایک دم دچ تو کوئی دم قراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ٹک جاؤ ایک دم دچ خدا حاضر ناظر ہے ایک دم برت مان ہے ایک دم دچ من ٹک جائے سماں کھو گیا بھوش کھو گیا بھوتکال کھو گیا انہوں نے لے آؤ ایک دم دچ ایک دم دچ کے میں لے آئیے دنیا دے سارے مہا منتر ایک دم دچ پورے ہو جانے رام ایک دم دچ پورا ہو گیا عوم ایک دم دچ پورا ہو گیا اللہ ایک دم دچ پورا ہو گیا واہ گروہ ایک دم دچ پورا ہو گیا ایک کوئی دم اس واجتے میں دورا دیں اور اکثر ارز کرداؤں ناؤ واہ گروہ ملے گا ایک دفعہ واہ گروہ آکھ دیں ایک دفعہ تو کروڑ دفعہ نہ کیے نہیں کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ اس واسطے کرنا ہے مطہ کدھرے ایک دفعہ واہ گروہ کہن دی جا جا جائے بس انہیں گل جا جا جائے ملے گا ایک دفعہ کہن جد من ورط مان دچ آ جائے گا بھگوان پرگٹ ہے من نکل گیا کال دچ ہو ساری میل دل گئی من دی جنما جنما انتران دی میل دل سک دیئے ایک دم دچ حالانکہ ایک دم دچ کپڑے بھی نہیں دل دے مو مطہ بھی نہیں دل دا انہوں بھی دھون لگے کچھ منٹ لگنگے کچھ سما لگے گا من دل دائے ایک سیکنڈ دچ ایک دم ایک سیکنڈ ہے ایک چت جائیں ایک چھن دے آئے کال فاس کے بیچ لائے ایک چھن ایک چھن ایک سیکنڈ نربان کیرتن گا او کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک مارتن کیرتن جنما جنما انتران دے بندن توڑ دے گا نمک ایک سیکن دے کڑا کیرتن کر سک دیا واہ گرو بس انہیں کیرتن ہو گیا ہن میں ارز کرا کروڑ دفعہ واہ گرو واہ گرو آکھ دیا ایک پاپ بھی نہیں دھولنا اور نہیں دھول دے میں تو دیکھ دا نہیں دھول دے میں پھر ارز کر دیں پتہ نہیں کتنا تسی برداشت کرو گے معافی میں پہلے منگ لما کروڑ دفعہ واہ گرو واہ گرو آکھ دیں ایک دکھ بھی نہیں مٹتا نہیں مٹتا ٹھوڑ دفعہ واہ گروہ 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 واہ گ کیونکہ من دی آدت ہے بھوش دیچ تے بھوت کال دیچ جان دی ایک دفعہ بھائی گروہ آکھنا بہت اوک ہے بہت اوک ہے اسے نو میرے پادشاہ نے کہ آکھنا آوکا ساچانا من دی میں لکھی ہے سما کال من بھٹک دائے من دوڑ دائے سمیں دیچ سما کھو جائے من دی بھٹکنا مٹ جان دی یا ستان نہیں ہے تو تن نہیں بھٹک سکتا تن نو بھجن دوڑنا واسطے کھلا ستان چاہی دا ہے من نو ٹکنا واسطے کچھ سما نہیں چاہی دا سما کھو جانا چاہی دا ہے وقت کھو جانا چاہی دا کدھی کدھی کھو جاندہ ہے کوئی کبتہ سنی ہے کوئی سنگیت دی دھن سنی ہے تے بندہ کئی دیں دا ہے اس سنگیت کارنے تے سمیں نو بند کے رک دیتا اس کبھی نیتے وقت نو چلنے نہیں دیتا دیکھ دیں آسی دو گھنٹے انج لنگ جاندہ جمیں ایک منٹ کھو جو دفعہ چھے گھنٹے انج لنگ جاندہ جمیں ایک سیکنڈ سمادھی لگ سمادھی دیتا کوئی سما نہیں ہوندہ وقت ہی نہیں ہوندہ تو میں عرض کرا من میلہ ہوندہ ہے سمیں دیتا بھوش دی چنتہ من دی میل ہے اور ایک چنتہ بڑا انرث کران دی گئے بھوت کار دیاں یادا من دی میل ہے اور بڑا باری انرث کران دی گئے میں ہیں یہ پوری پوڑی دے ارث کھولنے سن تھوڑے سامنے پر اس پوڑی دے سامنے خلاصہ کرنا بڑا لازمی سی من دی میل آخر ہے کہ من دی میل وقت ہی ہے سما ہے سما من دی میل ہے جس وقت سما کھو جائے کسے دن بھی اور کھوے گا ایک سیکنڈ ایک دم دے چاندے ہیں من دے جنما جنما انتران دے پاپ دل جانگے دکھ بھی مٹ جانگے اور پھر ایسا نرمہ لووے گا پھر من میلہ ہوئی نہیں سکتا کپڑے نو دھوو پھر میلہ ہوئے گا مو متھا دھوو پھر میلہ ہوئے گا پر میرس کران من دی کریا پربو نے ایسی بنائیے ایک دفعہ شد ہو گیا تو ہو گیا پھر نہیں میلہ ہوئے گا دل ختم تھا جسو ایک دفعہ کھیڑ بن گئی تو پھر بن گئی جگت دچ جو کچھ بھی مل دائے بچھڑ دائے اگر پرماتمہ میں مل کے بچھڑے تو پرماتمہ میں پدارت ہے پروار دیتا نہ ہوئے گا مطران دیتا نہ ہوئے گا نہیں ملے یا ہوئے نہ بچھڑے جے ملے یا ہوئی جو مل کے بچھڑ دائے پروار ہے جو مل کے بچھڑ دائے پدارت نے جو مل کے بچھڑ دائے یہاں پتر تے مطر نے وہی ایشور ہے وہی اکال پرک ہے اس تا جو نکھیڑا اس پوڑی دیج گرنانی کردے میں کل تھوڑے سامنے کروں گا پوم کا اس سامنے میں تھوڑے لے گیا سارے اندھا ہار دکتا عورت دھنواد پاتشاہ رحمد کرن بخشش کرن سمیدی میل تو وقت دی میل تو ساڑے من نو بچان اور اے وقت دی میل سمیدی میل تیرتان دے شنان کردے یا نہیں مٹے گی تھوڑا جیان مان سنمان بندے نو مل سکتا ہے تیرتان دے شنان کر کے آگے دان پر نکیتا لیکن میل نہیں دھولے گی میل کے میں دھولے گی گرنانک جو کچھ دست دینے پہلے پاتشاہ اور اے ہی کارن کے گرنانک نہیں سمجھے گا اتنی گہری گل آکھ دین گرنانک اتنی اچھی گل آکھ دین گرنانک اور اتنی نرالی گل آکھ دین گرنانک خودے لئے تی بشیش دماغ چاہیے دینا کہیں دینے غالب نے کسے وقت ہے ایک بڑا قیمتی شیرہ کے اس محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ او گیت ہے کہ ہر واجتے نہیں گایا جا سکتا ہر سازتے نہیں گایا جا سکتا پرماتمہ دے سنگیت علیہ کوئی خاص دل چاہیتا ہے کوئی خاص دماغ چاہیتا ہے محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا دل نوں اس ڈھنگدہ بنانا پہندہ ہے دل نے ساز نوں اس ڈھنگدہ بنانا پہندہ ہے کہ خدا دا نغمہ نکل سکے انمت واجے انمت گیت سنگیت اندر چل پہندہ ہے اس تا جس ڈھنگدہ الخلاصہ میرے پادشاہ کر دیں کل تجھ بدی انصار پوڑی دے ارث ویہ خیار کل پڑے سامنے رکھاں گا یہ تھی سماپتی واہ رو جی کا خلصہ شکریہ شکریہ